بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہیں چوبیس گھنٹوں میں ایمکی ایم کا فیصلہ تبدیل کچھ تو ہوا ہے لانگ مارچ ہوگا 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 شیخ الاسلام کا دو ٹوک اعلان لگر شیخ الاسلام تنہا رہ گئے کوئٹا میں سو سے زائد افراد شاہی ریاست کے باغیوں کے خلاف متحد ہونے کا وقت آ گیا شارخ جتوئی کی گرفتاری کے لیے جانے والے ہاتھ لٹکائے واپس آ گئے ہر کوئی سپریم کورٹ کو چکر دے رہا ہے اہم انکشافہ ٹاپ سٹوری اور سب سے پہلے باقی باتیں کرنے سے پہلے ایک کہانی تصویروں کی زمانی آپ بھی دیکھئے سفر انقلاب میں شامل ہونے کی بھی مبارک باد پیش کرتے ہیں ہم لانگ مارچ میں عملی طور پر شریک نہیں ہو سکیں گے مجھے آتا کیا اپنے کس طرح سے میں نے کہا آپ کی آزادی ہے آپ کا جمعی رائی ہے سیاست امکانات کا کھیل جس میں ممکنات کے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں اپنے اپنے اجنڈے کی راہیں ہم بار کی جاتی ہیں جو شیخ الاسلام کے ساتھ ہو رہا ہے سیاست اسے ہی کہتے ہیں دکان سجائے کوئی سودہ بیچے کوئی بندوق کسی کی اور کندہ بھی کسی کا حالات کا جائزہ لیں تو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت کا اتحادی ہونے کے باوجود ایم کی ایم دیوار کی طرف دھکیلی جا رہی تھی حکومت بے بس اس لیے محسوس کر رہی تھی کہ ادارہ جاتی رد عمل میں سیاسی حقائی بساوقات کچھ بھی نہیں ہوتی نئے حلقہ بندیوں کے ذکر کا چھڑ جانا بوٹلسٹوں کی وقائے نگاری پر وہ سارے عوامل تھے جس پر میں پیپلز پارٹی کی حکومت چاہتے ہوئے بھی اپنے اتحادی کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی پھر اچانک شیخ الاسلام آگئے سیاست کے کھلانیوں کے لیے ان کی آمد اور ان کے انقلابی علانات غنیمت کا موقع تھا سو اس موقع سے مستفید ہونے والے جی بھر کے مستفید ہوئے اینکو ایم جو اپنے وجود اور اپنی بقاہ کی ایک سرد جنگ لڑ رہی تھی شیخ الاسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے مدے مقابل تاکنوں کو گرم پانیوں تک لے آئی کل کا سیاسی ڈرون حملہ جس کی حدت کو ہم سب قائد عظم کی ذات سے آگے محسوس نہ کر سکے دراصل اینکو ایم کے قائد کا کھلا اعلان جنگ تھا کہ اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا بقول اینکو ایم ان کے ووٹ بینک پر بلدیاتی نظام ووٹر لسٹوں اور حقابدیوں کی شکل میں ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر سندھ تقسیم بھی ہو سکتا ہے جناب الطاف حسین کے الفاظ بلکہ اعلان سلاحظہ کیجئے اس اعلان کے بعد سیاست کی بازیگرہ حرکت میں آیا اور پھر سیاست کی قوصے قضا کے سارے رنگ بکھرنے لگے شیخ الاسلام کی حمایت کرنے والے چودل شجاعت صدر مملکت کے سفیر ہوئے جب دن چڑھا تو ایمٹو ایم نے لانگ مارچ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر کے شیخ الاسلام کے لانگ مارچ کے غبارے میں ڈالی ہوئی اپنے حصے کی ساری ہوا نکال دی پچھلے چوبیس گھنٹے بڑے اہم تھے صدر مملکت کا جادو چلا پنڈی سے آنے والی سرد ہوا نے لندن کا رخ کیا یا لندن نے اپنا موسم خود ہی تبدیل کر لیا کچھ تو ہوا ہے یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ایمکی ایم کے رکوم قومی اسمبلی جناب وسیع مختر صاحب اور ہمارا ساتھ دے رہی ہے شازی امری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی گرانو میں وسیع مختر صاحب دہشتگردی پہلے بھی تھی یہ اچانک ہوا کیا دیکھیں دہشتگردی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پہلے بھی تھی اور جب الطاف بھائی کا خطاب چل رہا تھا کل اس وقت خبر آئی تھی بوم بلاسٹ کی جو ایک کے بعد ایک کوئٹہ میں ہوئے جس میں سو سے زیادہ جانے زائع ہوئی ہیں لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے بعد رابطہ کمیٹی بیٹھی تھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خدا نہ خاصتہ کسی اور مزید بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا اور یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی تنہائی میں یا ڈاک میں کر لیا گیا ہو طاہر القادری صاحب سے بھی باتچیت ہوتی رہی ہے اس حوالے سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح یہ جو بوم بلاسٹ ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ہے وہ طاقت جو چاہتی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے اور پاکستان کو خدا نہ خاصتہ نقصان پہنچائے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اگر کوئی ایسی سازش چودہ تاریخ کو ہوتی یا جس کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا تو اس سے مزید جانوں کا ضیاہ ہوتا ہے اگر یہ وسیم صاحب خطرہ ہے سامنے رکھتے ہوئے سیکیروٹی کے خدشات ہیں تو آپ تاہر القادری صاحب کو بھی منانے کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں آپ نے اگر یہ فیصلہ کری لیا ہے تو دیکھیں فیصلہ تو کر لیا ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اشارہ ہے تاہر القادری صاحب ایک معزز شخص ہیں اور وہ اپنی جماعت کے سربراہ ہیں ان کی الگ جماعت ہے وہ خود فیصلے کرتے ہیں اور کریں گے ان کا لائے عمل ہے ہمارا جو یہ جو اشارے کی بات کر رہے ہیں اس سے تو مزید ہم آگے جائیں گے ہم نے خدشات ظاہر کیا اور ہم علیدہ ہوئے صرف اس مارچ کے حوالے سے ہم مورلی آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور کل بھی ان کے ساتھ رہیں گے ان کا جو منفیسٹو ہے وہ ہمارے منفیسٹو سے کرید کرین ہیں جو ایمکی ایم کو لگ رہا تھا کہ ان کے سیاسی حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ تو حفظات در ہوئے ہیں ایمکی ایمکی دیکھیں وہ تو پریکٹیکلی یا پالوسیز بتائیں گی عمل بتائے گا ایک لیڈر نے اپنے خدشات کا اظہار کیا جو کہ ہمیں نظر آتے رہے ہیں ہمارے زیادتیوں کی شکل میں اس کا میرا فرض بنتا ہے میرے لیڈر کا فرض بنتا ہے مسیم صاحب ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی یقین دیانی ہوئی ہے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں جس کے بارے میں کل الطاف حسین صاحب نے بھی بات کی وہ دور ہوں گے کوئی یقین دیانی کوئی اشارہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے الطاف بھائی نے جو اشارہ دینا تھا جو بات تہنی تھی وہ کہہ دی اب ذمہ داری ان کی ہوتی ہے جو جن کے حوالے سے یہ بات پہنی گئی اس کا جواب لیتے ہیں شازی مری صاحبہ شازی مری صاحبہ اب ووٹر لسٹیں ہیں ہلقہ بندیاں ہیں کل کی تقریر بھی آپ کے ذہن میں ہوگی الطاف حسین صاحب کی ایک الگ صوبے کی بنوں نے بات کی کہ اگر دیوار سے لگایا گیا تو ایسا بھی سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کوئی یقین دیانی آپ کی طرف سے کروائے گئی کہ پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ لانگ مارچ میں شرکت نہیں ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو صاحبہ جس طریقے سے آپ نے شروع کیا اور وسیم صاحب نے بھی جن اٹیکس کا ذکر کیا اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کیونکہ کوئیٹا کے اٹیک میں کل جو نقصان ہوا ہے وہ بہت شدید ہے یوں تو پاکستان اس وقت بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے لیکن یقیناً اس طرح کے افسوسناک جو سانحات ہیں وہ پوری قوم کو ایک بڑے غم میں چھوڑ جاتے ہیں تو آج اس پر بھی یقیناً ہمارا دل جو ہے وہ افسوس سے بھی گزر رہا ہے اور اس کی ہم مضمت کرتے ہیں لہذا جو دوسری بات آپ نے جو جس کا ذکر ابھی کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت ہے ایک سوچ رکھتی ان کی اپنی آئیڈالوجی اپنا منشور ہے اور ان کے لیڈر جو بھی بات کرتے ہیں جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ یقیناً اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کے نتیجے میں آتے ہیں لہذا اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر انہوں نے لانگ مارچ میں حصہ لینے کی بات کی تو یقیناً ایک جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہم نے یہ ضرور کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پارلمنٹ کا حصہ ہے حکومت کا حصہ ہے اور جو ترامیم اور جو بھی اصلاحات آئیں ہیں اب ہونے ہیں اٹھارویں ترمیموں یا بیسنیں اس میں جتنا رول پاکستان پیپلز پارٹی ہے کسی اور جماعت کا تھا یعنی ٹھیک ہے آپ کی طرف سے کوئی یقین دہانی نہیں تھی یہ اپنا فیصلہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا شاہزی مری صاحبہ ساتھ رہے گا وسیع مختر صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے نانمہ ہمارے ساتھ تھے ان کا ہم بہت چکی عدا کرتے ہیں اور آگے سٹوری ہوگی کہ منحاج القرآن خود اکیلے ہی لانگ مارچ کرے گی کس طرح یہ ہوگا کیا کیا جا رہا ہے اگری سٹوری اس بریک کے بعد شیخ الاسلام اپنی زندگی میں دوسری بار بھرپور سیاست کر رہے ہیں پہلے منحاج القرآن کا ممبر چھوڑ کر سیاست کے چبوترے پر آ کر بیٹھے اور پاکستان عوامی تحری کا تختہ لگا لیا اس بار وہ ریاست بچانے کے لیے سیاست کر رہے تھے اب دوسری بار انہوں نے اپنا پورا زور منحاج القرآن کے ممبر سے لگایا اور سیاست نہیں ریاست بچانے نکل پڑے مگر سیاست ان کے لیے ایک بار پھر نامراد تھیری وہ جن پتوں پر تکیہ کر رہے تھے وہی پتے انہیں ہوا دینے لگے ہوا کیا پوری کی پوری آندھی جلا دی ایک طرف تنہائی کا داغ ہے دوسری طرف حفاقی حکومت کا اختیار ہے پنجاب حکومت بانوں کی شیخ الاسلام سے اپنی پرانی محبتیں حفاقی حکومت کا اختیار اور پنجاب حکومت کی محبت اپنے اپنے رنگ دکھائے گی ضرور بلکہ شیخ الاسلام تو کہہ بھی اٹھے ہیں کہ کاغذوں میں ہر چیز کی ہمیں اجازت ہے مگر عملاً تمام کی تمام بک کروائی بسوں کے مالکان اس گرداب میں انہیں مختلف خیال گھیر رہے ہیں ایک خیال کا لب لباب ہے کہ تشرت گردی موجودہ حکومت کروا رہی ہے اور ان کے قافلے پر اگر حملہ کیا گیا اور ان کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے ذمہ دار صدر مملکت وزیراعظم نواز شریف شہباز شریف رحمان ملک اور رانس ناؤلہ ہوں گے اگرچہ شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ کوئی بھام میں نہ رہے لانگ مارچ ہوگا 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 مگر ان کے لب و لہجے میں شکستگی بھی تھی مایوسی لی شیخ الاسلام اپنے قتل کا اندیا دے چکے ہیں لیکن شاید شیخ الاسلام نہیں جانتے کہ ان کی بلٹ پروف گاریوں کے گرد پہلا حسار ان کے جان حساروں کا ہوگا دوسرا حسار قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوگا لہٰذا شیخ الاسلام تک کوئی دہشت گرد تو کیا چڑیا بھی پر نہیں مات سکے گی خاکم بداہن اگر کوئی سانعہ ہو گیا تو مریں گے عام عورتوں کے بچے شیخ الاسلام بدترین حالات میں بھی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کیا ان کو نظر بند کر دیا جایا گا یا پھر انہیں اسلام آباد کی حدود تک جانے کی مکمل آزادی مل سکتی ہے اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں سیکٹری جنرل منحاج القرآن رحیق عباسی صاحب رحیق عباسی صاحب ایم کیو ایم جو ہے وہ چھوڑ چکی ہے ساتھ آپ کا لیکن یہ خدشات آپ کو نظر نہیں آرے جو انہیں نظر آئے جی اسامہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے فون پہ لیا اور آپ کی جوہرے خطابت بھی میں سن رہا تھا آپ کی لفاظی بھی میں سن رہا تھا آپ کے تخیلات کو بھی میں سن رہا تھا آپ کے توہمات کو بھی میں سن رہا تھا اور یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائی اور جن جن خیالات کا آپ نے حضار کیا آپ کی ان تمام باتوں کے بارے میں میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہمارا یہ مارچ عوام کے لیے تھا عوام کے حقوق کے لیے ہے یہ مارچ جمہوریت کے لیے ہے آئین کی فتح کے لیے ہے یہ غربت میں پسنے والے عوام کے لیے ہیں جو خطشات ایم کیوں نے دیکھ کے آپ کا ساتھ چھوڑا وہ خطشات آپ کو نظر نہیں آرہے آپ دو میٹھ سنیے آپ کا خطاب میں نے سنا جتنی آپ نے انٹرو دی کم اتنا تو موقع دے نا کچھ صحفت کے بھی عداب ہوتے ہیں محمد عسامہ غازی صاحب سب لوگ آپ سے عداب سیکھ رہے ہیں جمہوریت بھی آپ سے سیکھ رہی ہے باقی سیاست دان بھی سیکھ رہے ہیں شازیہ مری صاحبہ مجھے ایک چیز آپ کو دکھانی ہے جو خطشات ہیں شازیہ مری صاحبہ یہ سنی اگاہ شیخ الاسلام نے جن خطشات کا احضار کیا ہے غور سے سنیے وقاس اکرم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مسلمی قاف قرآنمار آپ کو پتا ہوگا کہ چودی شجاعت صاحب مذاکرات کرنے پہنچے ہوئے ہیں منحاج القرآن مذاکرات کر رہے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب کیا رول پلے کیا جا رہا ہے کس طرح روکا جائے گا شیخ الاسلام کو مارچ سے دیکھیں اسامہ صاحب بات یہ ہے کہ چودی شجاعت حسین اور چودی پرویز الائی جو ہے وہ رول تو صرف یہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اعترام کرتے ہوئے کہ احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے اور جو ریفارم جو ہیں وہ ڈیمان کرتے ہیں علامہ طلق قادری صاحب وہ کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی ریفارم کے لیے ان جو ہے کوئی آدمی جدو جہد کرے خدشات اپنی جگہ ہیں لانگ مارچ کا طریقہ درست ہے نہیں دیکھیں لانگ مارچ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو پہلے اس ملک میں کسی نے اس کی کوشش نہ کی ہو تو آپ ساتھ کی نہیں دے رہے پھر شیخ الاسلام کا اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے ذاتی طور پر دیکھیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ عوامی عدالت لگے گی اور عوام فیصلہ کرے گی ہمارے لیے تو سیاسدانوں کے لیے عوام فیصلہ کرتی ہے جب الیکشن آتا ہے اور اس میں وہ جمہوری طریقے سے ان لوگوں کو جن کو پسند نہیں کرتے ان کو آؤد کر دیتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں اسلاحات کے بغیر الیکشن بھی قبول نہیں ہے نگران حکومت بھی قبول نہیں ہے پارلیمنٹ میں لٹے رہے بیٹھے ہیں شازی ملیس صاحبہ ابھی خدشات کا اظہار کیا ہے شیخ الاسلام نے انہوں نے کہا ہے کہ دہشتگردی حکومتیں خود کرواتی ہیں وفاقی بھی سبائی بھی دیکھیں اس طرح کی باتیں کرنا تو اسامہ بہت آسان ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تو حکومت کو بلیم کر رہے ہیں اور اتنا بڑا الزام دے رہے ہیں یہ بات تو کسی ایک شخص سے بھی منسلک کرنا بغیر کسی ثبوت کے میں سمجھ کیوں کہ یہ نہ صرف انیتھکل ہے بلکہ یہ ایسی زیادتی ہے جو دین میں بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے اور اس طرح کی بات کرنا اس طرح خود کو علامہ ایک انسان کہتا ہے اور ہم بھی اس کا اترام کرتے ہیں مولوی سمجھ دیکھوں لیکن اگر وہ اس طریقے سے کسی پر الزام لگائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک عام انسان تو کہہ سکتا ہے کہ چلے وہ گنے گار ہے اسے سمجھ نہیں ہے لیکن اتنی تعلیم کے بعد کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں یہ بہت نامناف سے بہت جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے قادری صاحب کے اتجاج کا یا لانگ مارچ کا اس پر اگر آپ تھوڑا سو مجھے موقع دیں کہ بات ساری یہ ہے میں رہیقہ باسی صاحب سے ایک تفاہ جواب لینوں میں آپ کی طرف آتا ہوں رہیقہ باسی صاحب ابھی اس کا مطلب ہے آپ نے کہا کہ وزیراعظم اور کابینہ ہوگی تو مذاکرات ہوں گے ڈیڈ لائن دس تاریخی تھی وہ بھی گزر گئی تو اب یہ رہیقہ جائے گی ملاقات چودی شجاعت پر وزیراعظم صاحب کی نہیں بھئی رہیقہ نہیں جائے گی اسامر صاحب جی میں رہیق صاحب کا جواب دینے دیں نا جی رہیق صاحب ہو رہی ہے آپ کسی چیز کو پریمپ نہ کریں مذاکرات ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہم نے یہ چیز وزاد سے بات کر دی ہے کہ ہمارا لانگ مارچہ اور آپ نے جن خرچات کا احضار کیا ہے آپ میرے ایک یہ اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان میں کس کا جان اور مال کا تحفظ حاصل ہے پاکستان میں دہشت گردی سے مساجد محفوظ نہیں ہے امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں اسامر صاحب مارکیٹ میں پھرنے والے بچے محفوظ نہیں ہیں پھرنے والے ہمارے طالب الامم اور مرد الخواتین محفوظ نہیں ہیں اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کے وجہ سے کیا پوری پاکستانی کا ملک چھوڑ کے چلی جائے اس دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے اگر حکمران پاکستان سے دہشت گردی تو پھر انہیں یہ چاہیے کہ پھر وہ حکومت کو چھوڑ دیں یہ کہنا کہ دہشت گردی ہے اب عوام دہشت گردی کی وجہ سے اپنے حق کے لئے باہر نہ نکلیں مجھے یہ بتائیں لیکن کیا لانگ مارچ یہ حال ہے جو نیاقت باغ میں محترمہ خود شہید ہو گئی ہیں ہمارے داخلہ رحمان ملک صاحب اس وقت ان کا سیکیورٹی چارج تھے تو کیوں نہیں ان کے خلاف انہوں نے پیپر سارڈی وروں نے اسی خطرے کے پیش میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے ریک صاحب مجھے بتائیں پھر ایمکیو ایم کا فیصلہ غلط ہے ایمکیو ایم کا مجھے بتائیں میرا سوال سن لیں میرا سوال سن لیں ایمکیو ایم کا فیصلہ غلط ہے پھر آپ کا ساتھ چھوڑنے کا آپ کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ ایمکیو ایم کا پھر غلط ہوا نا ان کو ساتھ جانا چاہیے تھا خدشات کی باب ایمکیو ایم کا اپنا فیصلہ ہے وہ ایک جماعت ہے ان کے اپنا فیصلہ سازی کا نظام ہے انہوں نے ہمارے ایجنڈے کی حمایت کی تھی مسلم لیگ کائد آدم نے بھی ہمارے ایجنڈے کی حمایت کی ہے لانگ مارچ ہم نے کار کیا تھا توکھ سمجھ کے کار کیا تھا وہ ایجنڈے کی حمایت نہیں کہا رہے� بتایز صاحب میرے ایجنڈے کی حمایت کہیں اللانگ مارچ کی مختلفت نہیں کی ہم ہے مذاکرات ہوں گے کیسے ایک من ثقائل صاحب ایک سکنی شیخ صاحب ابھی جو مذاکرات ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں گے اس پارلیمنٹ کو تو شیخ الاسلام کہتے ہیں لٹے رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یار دیکھیں پہلی بات یہ یہ لٹے رہے ہیں والی کہانی کے اوپر تو میں گفتگو نہیں کروں گا میرے خال میں it was a waste of time اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری leadership وہاں پہ موجود ہے اور وہ قادری صاحب کو انہی خدشات کا جن کا آپ نے بھی اظہار کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے داروں کی طرف سے وہاں پہ موجود ہیں وہ قادری صاحب کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے آگے قادری صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں اگر وہ اور وہ یہ قباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیا دشت گردی کے ڈر سے پھر ہم نکلنا چھوڑ دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نکلنا ہے وکرلہ کا چھوڑ دیں اور اسلام آباد نہ آئے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اسلام آباد آئیں تو آپ کے ساتھ کہیں ایسے اناثر شامل نہ ہو جائیں جو آپ کے پرامن مارچ کے اندر ملک کے آپ کے مارچ کو بھی بدنام کریں اور یہاں کے شہریوں کو جو پرامن شہری ہیں جن بزاروں کا اس نارے جامعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو دلیلہ کریں ان کو نامانے کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ویسے اگر کوئی مرنا چاہتا ہے کوئی آنا چاہتا ہے شہید ہونا چاہتا ہے ساتھ بسم اللہ بھائی شازی ملی صاحب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پریکٹیکلی عملی طور پر اب لانگ مارچ کو روک دیا جائے گا اسلام آباد میں کہیں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا رحمان ملک صاحب واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں دیکھیں رحمان ملک صاحب میں شازی ملی صاحبہ جب اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے اسلام آباد پرین کسیوں میں ملک صاحب ایک سکر مجھے آخر میں شازی ملی صاحبہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ دیکھیں جہاں سوال پیدا ہوتا ہے عوام کے نکلنے ہی تھا وہ عوام بے شک قادری صاحب کے فالوئرز ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں اور یہ بھی میں اپنے بھائی کو بہشت کر دی سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نہ قواستہ حکومت اس میں کوئی رول سلے کر رہی ہے تو بھائی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی بچے ہیں وہ بھی سکول جاتے ہیں وہ بھی انسان ہیں آپ اس طریقے سے توہمت اور الزامات کی جس پوری فیرس کو نکال کے رہے ہیں یہ بڑی پرانی باتیں ہیں جہاں سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے ہمیں پاکستان کے آئین کا پہلے احترام کرنا ہے کافی صاحب کے گفتگو آئین کو بلکل اس کا احترام اس میں ظاہر نہیں ہوتا وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جس کو طرح کے ذریعے ہیں کہ میں اس سب آئین کی بالا دستی کیلئے کر رہا ہوں شازی مری صاحبہ شازی مری صاحبہ بہت ایک سیکن ایک سیکن مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ سب کے سامنے میں ایک اور سوال رکھوں گا کہیں نہ جائیے اس بریک کے بعد مکم ساتھ دے نہ دے شیخ اسلام کہتے ہیں مارچ ہر صورت میں ہوگا ہوگا اور ہوگا اسی بارے میں ہم بات کرتے ہیں شیخ مقاس اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی کوششیں جاری ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں شیخ مقاس اکرم صاحب کوئی درمیانہ حل آپ امید رکھتے ہیں کوئی نکل آئے گا کہ دونوں طرف کی جو ہے عابرو رہ جائے لیکن میں یہ سمجھ دا ہوں کہ قادری صاحب جو ہے وہ بڑے معاملہ فہم قسم کے آدمی ہے اور اگر چہدی صاحب اپنی فہم و فراست سے انہیں وہ کنوے کرنے اور کمیونکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو جینئرن تھریٹس ہیں تو ڈیفینٹلی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے گا جس میں ان کا احتجاج پی ریکارڈ ہو جائے گا ان کی سن کا اندازہ آپ کو مجھے ہم سب کو ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ کسی حادثے کا شکار ہونے سے بھی پٹنچل حادثے کا شکار ہونے سے بھی بچ جائیں گے تو میں نا امید نہیں ہوں مجھے امید ہے کہ میری پارٹی کے لیدان کی کوششیں جو ہے وہ شاید جو ہے اس کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے جس سے ساروں کی کہانی کسی نہ کسی آہ شیپ میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے ہیں پریشانی بڑی اشازے مری صاحبہ پیٹرول کی سپلائے خبریں آ رہی ہیں کہ بند ہو رہی ہے سکول بند کیے جا رہے ہیں بینک اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں امبیسیز بھی جو ہیں ڈری ہوئی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں تو اگر باہر رکا جاتا ہے تو تصادم کا بھی خطرہ ہے کیا ہوگا اگر انہوں نے کوشش کی اندر آنے کی ڈی چاک تک جانے کی رحمان ویلی صاحب کہہ رہے ہیں ہم باہر جگہ دیتے ہیں آپ کو دیکھیں ایڈمنسٹریشن اسامہ جو بھی کام کرتی ہے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں کر رہی ہے اور جو انسومیشن انہیں موصول ہوئی ہے وہ اس کے حوالے سے اپنا کام کرے گی اور آپ کو یاد ہے کہ یوم عشق رسول بھی جب منایا گیا جا رہا تھا اور جو بھی آشکان رسول باہر نکلے تھے وہ کہ امید بالکل نہیں تھی کہ اس طرح کی ڈیمجز ہوں گے لیکن آپ نے خود دیکھا کہ بہت سیویر ڈیمجز ہوئے اسلام آباد جیسے شہر میں ہوئے وہ ہمارا کیپٹل ہے اور ہم نے جو کچھ دیکھا وہ یقینی طور پر بہت افسوسنات تھا اب ایڈمنسٹریشن یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ تمام صورتحال تو قادرت صاحب ان کے فالوز آ رہے ہیں سو بسم اللہ اتجاج ان کا حق ہے لیکن جو دیگر لوگ وہاں موجود ہیں چاہے وہ آفس جانے والے ہیں چاہے وہ سکول کے بچے ہیں چاہے وہ بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں دکت تو ان کو پیش آنے کے بڑے واضح خدشات ہیں جت کو اڈریس حکومت نے کرنا ہے لیکن لگ نہیں راکہ ابھی ہٹیں گے مذاکرات اب بھی ہو رہے ہیں مسلمی طاف جا چکی ہے ان کے اہم رہنماء وہاں پر بیٹھے ہیں امکانات کم ہیں کسی خاص نتیجے کے بارحال جو بھی ہوگا آپ دیکھ سکیں گے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شازمری صاحب کا شیخ مکاس اکرم کا اور اقباسی صاحب جنہوں نے میں جوائن کیا اگلی سٹوری ہے قیامتوں کی کوئی اندازہ کر سکتا ہے جب بیٹا مرے تو ماں پر کیا بیٹھتی ہے باپ کو جوان بیٹے کی لاچ اٹھانی پڑے تو کون سی قیامت ٹوٹتی ہے دولی کو کندھا دینے والا خود چار کندھوں کا محتاج ہو جائے تو پھر بہن کے بین کیا ہوتے ہیں بھائی بھائی سے بچھڑے تو آنکھیں کیسے برستی ہیں خوصلے کس طرح ٹوٹتے ہیں یتیمی کی پہلی رات کس طرح کٹتی ہے عمر بھر بیوہ ہونے کا عذاب کس طرح جان کھاتا کوئی نہیں سمجھ سکتا ان سارے دکھوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ان قیامتوں سے اللہ ہر کسی کو بچائے مگر کل کوئٹہ میں یہ قیامتیں ٹوٹ گئیں ایک سو سولہ انسان تین دھماکوں میں مار دیا گئے ایک سو سولہ افراد ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور یہاں ایک سو سولہ قتل ایک یتیم کی آہ کا بوجھ عرش عظیم کو بے چین کر دیتا ہے یہاں نہ جانے کتنے لوگ آن کی آن میں یتیم ہو گئے جرم یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ریاست پاکستان سے ناراض ہیں ایف سی نشانہ تھی مگر ٹھیلے والے مرے مزدور مرے عام لوگ مرے ذمہ داری قبول کی یونائٹڈ بلوچ آرمی نے علمدار روڈ پر ایک کے بعد ایک دھماکہ ذمہ داری قبول کی لشکر جنگوی والوں نے پلان تحریک پلان تحریک بھارتی ہاتھ امریکی مفاد نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں ہے اور یہ پکی ہوئی بارود کی کھچڑی عمد برباد کر رہی ہے بے قصور ماں کے بچے کھا رہی ہے سوال صرف اتنا ہے کہ پہاڑوں پر چڑھے ناراض بلوچوں سے مذاکرہ کیوں نہیں کیا جاتے اور مذہبی جنگیوں کا قلعہ کمہ کیوں نہیں کیا جاتا کوئٹا میں سب کو کھلی چھٹی آخر کیوں ہے کیا وہاں حکومت ناکام ہو چکی ہے کیا گورنر بلوچستان ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم حق حکمرانی کھو چکے ہیں بلوچستان کی بدمنی کا علاج مذاکرات کے ماجون میں بتایا جاتا ہے مگر سوال احتیار اٹھانے والے بلوچوں سے بھی ہے کہ انہوں نے کل عام بلوچوں کو مار کر آزادی کا کون سا باب لکھا ہے کوئٹا کے حالات یہ بتایا جاتے ہیں کہ وہاں کوئی محفوظ نہیں ہر کوئی وہاں سے ہجرت چاہتا ہے چند سو افراد نے کوئٹا کو میدان جنگ بنا رکھا ہے علاج کیا ہے حکومت ناکام کیوں ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیاسی رانوما جناب لشکری ریسانی لشکری ریسانی صاحب آپ کے بھائیں ہیں وزیراعالہ بلوچستان وہ کچھ کرتے کیوں نہیں آپ کا سوال غیر سیاسی ہے عرضی ہے کہ ایک منتخب نمائندہ وزیراعالہ ہے ان کا اپنا کابینہ ہے اور ان کا اپنا انفارمیشن منسٹر ہے وہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ مجموعی صورتحال پہ بات کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں آپ کے سٹوڈیو میں موجود ہیں اچھا یہ اب جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں آپ مصطافی ہو گئے پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے چھوڑا دل برداشتہ ہوئے لیکن کیا آپ ناراض بلوچوں کو منایا نہیں جا سکتا جو پہاڑوں پر چلے گئے ہیں آپ خود سے کوئی کوشش نہیں کر سکتے ایک بڑی سیاسی شخصیت ہے ایک بڑا گھرانہ ہے آپ کا دیکھیں عرضی ہے کہ بلوستان کے اس تمام سیچویشن اس ایشو کو سمجھنے کا مسئلہ ہے کئی کمیٹیاں آج کے حکومت نے بنائی اور کمیٹی بغیر اس تمام ایشو کو سمجھے ہوئے ان کا کمیٹی نے کوئی رپورٹ بھی آج تک پیش نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ بلوستان کے ایشو ملٹی ڈائمنشن ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بلوستان کا جو نیشنل کوئیسچن ہے وہ بھی آج ایک برننگ ایشو ہے اور انٹرنیشنل جو طاقتیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لشکری جنگوی افغان ماجرین طالبان جیسے آپ نے ابتدامے کے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا حکومت پارلیمنٹ منتخب نمائندے سنجیدہ ہیں یا ان کے پاس اتنا اہلیت ہے کہ اس تمام ایشو کو سمجھے اور ایک ایک کر کے اس مسئلے کھول کریں مثلا ایک مسئلہ تو کلیر ہے کہ افغان ماجرین اس تمام سیچویشن میں ایک حصہ ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کوئیٹا سمیٹ دہشتگردی کے واقعات میں ان کا ہاتھ ہے کیا ریاست پاکستان ان کے منتخب نمائندے اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ ایک ایشو کو تو کم کریں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے بعض اوقات آپ مجھے بلاتے ہیں میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ میں کس کے ساتھ مخاطب ہوں بے حصیٰ کہ ایک عالم ہے منتخب نمائند ہوں اقتدار میں بیٹھے ہوئے اپنے لوگ حکومت بچا رہے ہیں اس ریاست کے تمام معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے ان کا توجہ نہیں ہے اس لیے بہران کے طرف ہم جا رہے ہیں اور یقیناً انٹرنیشنل پروکسی کانفرکٹ کے فوکس میں بلوستان ہے جہاں یہ واقعات زیادہ پیش آ رہے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ نیت ہی نہیں آپ ایک اہم سیاسی رہنمائے آپ کو کیا نظر آتا ہے ایجنسیز کام نہیں کر رہی پولیس فیل ہو رہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کون لوگ ہیں کس طرح آ کے جب چاہتے ہیں اتنے لوگوں کو قتل کر کے جب مرضی کہیں بھی چلے جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا دیکھیں جس ملک کے حکمران تابع ہوں جنرل زیاؤلک اس کے بعد آج تک اتنے تابع ہیں کہ یہاں کے قوم محکوم یقیناً اس کے محکومی ان کے قسمت میں لکھی ہوئی ہے ان کے پاس یا اختیار نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے کیونکہ اہل سیاسی کارکنوں کو ریاست کے موجودگی میں ان کا قتل عام کرانے کے بعد آج ایسے لوگوں کے اس ملک پر مسلط کیا جا گیا ہے جو سنجیدہ نہیں ہے اس ملک کو اس بہران سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک نیشنل پالیسی آج تک ہوا ہی نہیں ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں لوگ کس ایشو پہ کس طریقے سے اپنا ایک نکتہ نظر رکھتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کیا ریاستی ادارے ابھی تک پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہیں کچھ لوگ اقتدار آنے میں جی ریاستی ادارے کچھ ریاستی ادارے ابھی پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہیں پارلیمنٹ پر انفلنس رکھتے ہیں دیکھیں ریاستی ادارے مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی پارلیمنٹ کے تابع ہیں اور کوئی انہوں نے کبھی جواب جواب دیا ہے پارلیمنٹ کو عوام کو عوامی عدالت کو مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا اہل ریاست کے حکمران آج اس ملک کو مزید بوران کی طرف لے جا رہے ہیں جو جو الیکشن قریب آئیں گے بین الاقوامی قوتیں اس ملک کے حالات کو مزید خلاب کریں گے آپ یقین کریں کہ دو ڈھائی تین سال سے آج کے حالات کے نشاندہی کرتا رہا ہوں مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے یا میرا الفاظ اتنے اچھے نہیں ہے یا میں اردن نہیں بول سکتا لیکن رحمان ملک صاحب بھی بات کرتے ہیں حکومت بھی بات کرتی ہے مزاکرات کی ہزاروں کے تعداد میں کل کوئٹا اور پورے پاکستان میں لوگ قتل ہوئے ہیں جو مرے جو زخمی ہوئے یہ جن کے رشدار ویران ہوئے اپنے پیاروں سے دور ہوئے تو سب سمجھیں اس سراست میں قتل ہوئے مگر سنجیدگی ابھی تک مجھے نظر نہیں آرہا مزاکرات کی بھی بات ہوتی ہے حکومت کہتی ہے مزاکرات کے بارے میں بھی ابھی لوگ ہماری اطلاعات ہی ہیں رپورٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے اتنے پریشان ہیں لوگ ہجرت کر رہے ہیں وہاں سے تو امید کوئی آپ کو نظر آتی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں دیکھیں مزاکرات مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں پچھلے سال میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا وہ اترنا چاہتا ہے درہیمان ملک صاحب نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اس کے بعد میں خاموش میں نے پرائم منسٹر جیلانی کو بتایا میں نے انٹریر منسٹر کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں اب مزاکرات ان قوتوں کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں جو انسانیت کے قاتل ہیں یا مذہب کے نام پہ خودکوش حملے کرتے ہیں ان کے ساتھ مزاکرات نہیں ہو سکتا ہے ذمہ داری اس بات کی ہے کہ نیشنل پالیسی کیا ہے اس ملک کے پارلیمنٹ کا آپوزیشن حکومتی پارٹیز کا آج تک کوئی مجھے سمجھ نہیں آئے کہ ہمارا کیا نیشنل پالیسی ہے کہ اس ملک کو اس بوران سے نکالنے کیلئے بات کریں امید کرتے ہیں جن مسائل کی آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اب ان کو دیکھا جائے گا اور اب بھی وقت ہے کہ ان مسائل کا حل نکالا جائے ورنہ کہیں خدا نخواستہ بہت دیر نہ ہو جائے بہت شکریہ اللہ شکریہ رئیسانی صاحب آپ کا کل سوات میں تختبند روڈ پر تبلیغی مرکز میں دھماکے کے نتیجے میں وہ باعث افراد شہید ہو گئے جو اللہ کے دین کی تغبلیغ کے لیے گھروں سے باہر تھے ان پر حملہ کرنے والے بھی انہی کے ہم مسئلک شہید ہونے والوں کے دلوں میں جن کے لیے نرم کوشہ مگر یہ حملہ بتاتا ہے کہ اب بات مسئلک و نظریات سے آگے نکل چکی ہے اب شدد پسندوں کے ہاں ان کی کسی بھی بات سے اختلاف کی سزا موت اللہ ہمیں امن نصیب فرمائے ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کون کون سپریم کورٹ کو چکمہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ توقیر صادق کو پکڑو کہا جاتا ہے پکڑ رہے ہیں پھر بتایا گیا کہ وہ ابو زابی فرار ہو چکے ہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ توقیر صادق کو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر پھر پینٹرہ بدلا جاتا ہے کہ گرفتار نہیں کر سکے پھر شازیب قتل ہوتا ہے سپریم کورٹ کے نوٹس لینے تک ملزم شارجتوئی ملک سے فرار ہو جاتا ہے عدالت کہتی ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے پولیس زمین آسمان کے قلابے ملا دیتی ہے چھاپے پہ چھاپا پھر پولیس ملزم کو دبائی سے گرفتار کرنے کے لیے ساتھ سمندر پار جاتی ہے مگر ہاتھ لٹکائے واپس آ جاتی ہے ان سارے معاملات میں انتظامیہ یعنی حکومت ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ عدالت کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے جا رہی ہے مگر اندر کی بات کچھ اور ہے اور وہ یہ کہ توقیر صادق سے شاہ زیب کے قاتلوں تک کہانی ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ سپاہی چور کے ساتھ ملا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ شارو جتوئی جو کہ مرکزی ملزم ہے اس کو ائرپورٹ تک پہنچایا گیا اسی بارے میں مزید انکشافات بھی ہیں وہی جانیں گے ہمارے رپورٹر بابر سلیم کے پاس انکشافات ہیں ان سے پوچھتے ہیں بابر سلیم یعنی ایف آئیر پولیس سپریم کورٹ کو چکر دے رہے اسامہ ہوا کچھ اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے میرے ہاتھ میں یہ رپورٹ سامنے موجود ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی مالا فائیڈ انٹینشن موجود نہیں تھی ملزم کے فرار کے حوالے سے کسی نے اس کی کوئی مدد نہیں کی یہاں تک تو شاید ہم بات تسلیم کر سکتے ہیں کہ کسی تحقیقاتی ادارے نے اس کی مدد نہیں کی ہوگی لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ایف آئی اے آتھارٹیز نے اس بات کو کنفرم کیا کہ پاکستان کے کسی ائر پورٹ سے ملزم شاروخ کے فرار کا ریکارڈ حاصل نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے یعنی کہ ملزم فضائی سفر کر کے ایگزٹ نہیں کیا پاکستان سے دوسری جانے میرے ہاتھ میں یہ مینیفیسٹو موجود ہے یہ غیر ملکی کمپنی کو استعمال کیا گیا یہ غیر ملکی ائر لائن کمپنی ہے جس کے جہاز سے اس ملزم نے ٹریول کیا نہ صرف یہ کہ صرف ٹریول کیا بلکہ اس کے ساتھ زیل پارک سیمنٹ فیکٹری کے ایک ڈائریکٹر نواب علی جتوئی جو کہ انتہائی خریبی عزیز ہیں اس ملزم کے ان دونوں افراد نے ایک ساتھ ٹریول کیا کراچی ائرپورٹ پر موجود ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ستائیس دسمبر کی صبح پانچ بجے جب یہ فلائٹ یہاں سے جانی تھی اس سے قبل اس ملزم کو قتل کے ملزم کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا تھا کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر نہ صرف یہ کہ صرف وی آئی پی پروٹوکول تھا بلکہ وہ تمام سفری سہولیات فراہم کی گئیں جو کہ کسی بھی وی آئی پی کو فراہم کی جاتی ہیں بہت واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ ایف آئی حکام نے ایمیگریشن حکام نے اس کیس کو ڈیلے ٹیکٹ استعمال کیا ڈیلے کیا اس کیس کی باقاعدہ سماتوں کو تاخیر کا شکار کروایا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ملزم کراچی ائرپورٹ سے فرار ہوا اور بہت آسانی سے فرار ہوا جس طرح ہمارے رپورٹر اس جگہ تک پہنچ گئے ان ڈاکومنٹس تک پہنچ گئے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شارخ جتوئی جو کہ مرکزی ملزم ہے جس نے شاہ عزیب کو قتل کیا وہ نہ صرف یہاں سے فرار ہوا بلکہ ایف آئی اے یہ کہتی رہی کہ اس کے پاکستان سے باہر جانے کے کوئی شواہد نہیں مل سکے لیکن ہمارے رپورٹر بابر سلیم کے پاس وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ستائیس دسمبر کی صبح شارخ جتوئی کو یہاں سے باہر بھیجا گیا اور اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی اے نے سپریم کورٹ کے سامنے حقائق چھپائے ہیں اور یہ بھی پتا چل رہا ہے ہمارے رپورٹر نے ہمیں بتایا بابر سلیم نے یہ نیوز بریک کی جنہوں نے شاہ عزیب کے قتل کی بھی نیوز آپ تک پہنچائی تھی انہی کے جانب سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یکم اور دو جنوری کو انٹر پول سے رابطہ کیا گیا تھا اور اس سے پہلے یہ کہا ہی نہیں گیا کہ شاروخ کو باہر نہ جانے دیا جائے بابر سلیم اور کیا مزید انکشافات ہیں ہم جی بابر سلیم ہمارے نمائندے جس طرح سے ہمیں بتا رہے تھے اور یہ اہم انکشافات انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جبکہ اس کا نوٹس دے چکی ہے کیا کیا جاتا ہے مگر اب تک پولیس ایف آئی اے شاروخ جتوئی کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے اس کے والد سکندر جتوئی کو گریفتار البتہ ضرور کیا گیا ہے لیکن جو مرکزی ملزم ہے شاروخ جتوئی ابھی تک پولیس اسے گریفتار نہیں کر سکی جبکہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا گیا پولیس کہتی رہی کہ وہ ملک میں ہے ایف آئی اے کہا کہ وہ ملک میں ہی ہے باہر نہیں گیا اور پولیس کہتی رہی ملک سے فرار ہو چکا ہے اور دونوں جانب سے کوئی وازے طور پر کوششیں نہیں کی گئی چھاپے مارے گئے اور اب ٹاپ سٹوری میں ہمارے رپورٹر نے ہمیں یہ بتایا ہے وہ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ستائیس دسمبر کی صبح یہاں سے باہر بھیجا گیا شاروخ جتوئی کو امید کرتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ جب نوٹس لے چکی ہے اسے ہی گریفتار کیا جائے گا محمد اسامہ غازی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے اللہ حافظ